بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اے گائز گوڈ مورنگ ویلکم ٹو میرے نیو بلوگ آئی ہوپ گا یا فائن ٹوڈی سو لیٹس سارڈ اولوگ تو فیلال آیا تھا میں کرزن میں گر تو گفش اپ لگا رہا تھا تو بیٹے بیٹے خیال آیا کہ جب میں لیپ ٹاپ سیٹ کروانے گیا تھا تو اس وقت میں نے اپلائے کہیا تھا کمپیٹر کورس کے لیے کمپیٹر کورس جو ہوتا ہے آئی مین آن لائن بزنس تو میں فری لانسنگ کا کورس کر رہا ہوں تو فری لانسنگ کا میں نے کورس کرنا تھا تو اس وقت میں نے پتہ کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا ایک یا دی رکھتا ہے آپ کے پاس تو آپ اس کے بعد اپلائے کسے دیں تو یکم ستمبر کو کسے سارڈ ہوں گی تو آج ہے تیس طریق گھر کی کچھ مصفیات کے لیے میں اپلائے نہیں کرتے گا تو آج لازٹ دیٹا ہے تو فیلال بیٹے بیٹے خیال آیا ہوں کہ آج اگر اپلائے نہ کیا تو میں اپلائے نہیں کرنا ہوں اس کے بعد لیپ ٹاپ میں نے سٹ کروانے کے لیے دیا تھا تو وہ بھی پتہ کر لیں گے تو فیلال جی گزر نیچے نہا رہا ہے جوں ہی نہا رہا ہے تو پھر انہوں سے اسے ساتھ لے کے پھر چلتے ہیں گریوں بھی ختم ہونے والی ہیں یہ لاسٹ منت ہے آئی تنگ تو یہ موسم بہت مجھے بالکل ہی نہیں پسند کیونکہ گرمیوں میں جو بھی انسان فریش ہوتا ہے یا جو بھی انسان نہ ہوتا ہے تو جو بھی انسان فریش ہوتا ہے تو فکس ایک یا ڈیٹ گھنٹے باز کی حالت خراب ہو جاتی ہے ابھی میں گھر سے نہا کے آؤں تو نیچے بیٹھا تھا تب تک تو حالت ٹھیک تھی تو اب دھو میں کھڑا ہوں تو ساری حالت خراب ہو چکے دیکھیں دو منٹ ویڈیو بنائی تو سارا پسینہ آ چکا ہے تو فیلال نیچے جلتے ہیں کیونکہ اوپر کھڑے ہو کر تو انزار کیا نہیں جاتا تو نیچے چلتے ہیں اور کزن کو سار لیتے ہیں اور پھر پسار چلتے ہیں اور داخلہ لیتے ہیں داخلہ داخلہ نہیں مشل لیتے ہیں کوس کا تو فیلال چلتے ہیں جو نیچے آن جی تو میں نیچے آ چکا تھا تو کزن وغیرہ تھوڑا لیٹ تھا کیونکہ اسے کوئی تھوڑا گھر کے کام کرنے تھے تو انہوں نے بولا کہ جار آپ چلے جائیں تو اگر آپ گھنٹہ یا ڈیٹ گھنٹہ نظار کر سکتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں آپ بیٹھ جائیں اس کے بعد پھر چل جائیں گے تو اتنا ٹائم میرے پاس ہا نہیں گھنٹہ یا ڈیٹ گھنٹہ ہی ہے ہمارے پاس داخلہ ایڈمیشن لینے کے لیت تو آپ پھر ایڈمیشن ختم ہو جائے گا تو ابھی جی چلتے ہیں بزار اور جا کے ایڈمیشن لے کے آتے ہیں تو جس وقت میں یہاں پہ کھڑا ہوں یہ جہاں سے جو ہماری جگہ ہیں جہاں سے ہم نے دخت کٹے تھے اپنی جگہ کے وہ یہ سامنے جگہ ہے تو یہ اور یہ سیدھا راستہ ہے جہاں سے وہ آگے سے سڑھ گستی ہے ابھی جی چلتے ہیں بزار بکت کو ضائع نہ کرتے ہوئے اور جا کے ایڈمیشن لے کے آتے ہیں اور میں ولاغ منا رہا ہوں اور یہ میرے فیس کی طرف پاگلوں کی طرح دیکھ رہا ہے کہ پتر ہی کیا کھاؤں گا رہا ہے تو پھر جی چلتے ہیں بزار اور اس کے بعد بزار جا کے آپ کو ملتے ہیں غالت بزار کرونا ہاں آپ نے نہیں کوئی یہ ٹھیک ہاں جی تو وہ کزن تو ہاں جی تو وہ کزن تو مصروف تھا تو جو ہی میں بزار جا رہا تھا تو راستے میں ایک اور ہمارے کزن میں رکھا رہا تھا ہے اسلام کا تو آپ نے انہیں میرے عید کے ولاغ میں دیکھا ہوگا تو انہیں ساتھ لے لیا ہے تو ساتھ اس لیے لے لیا ہے کہ اکیلے جانا بہت مشکل ہے کیونکہ اگر کوئی کزن یا بھائی وغیرہ ساتھ ہو تو راستے میں گپ شپ لگ جاتی ہے تو جو راستے کا جو سفر ہوتا ہے وہ ملداد بن جاتا ہے تو انہیں ساتھ ہی ہے انہیں میں نے پہلے پوچھا کہ آپ کو کام تو نہیں ہے تو انہوں نے بولا کہ کوئی کام نہیں ہے تو میں نے کہا پھر آپ چلیں میرے ساتھ بزار تو مجھے ایک چھوٹا سا کام ہے تو پھر ساتھ کے دستی واپس آجائیں گے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں میں آپ کے ساتھ چل لیتا ہوں تو یہ فیلال تیار کھڑا ہے تو ابھی جی یہ چلائے گا بائیک اور میں اس کے پیچھے بیٹھوں گا اور سیدھا پھر جائیں گے ایڈمیشن لینے اور اس کے بعد کمپوٹر کا اس کے بعد پھر لیپ ٹاپ کا جو مسئلہ ہے وہ اس کا پتہ کریں گے اور پھر اور پھر سیدھا خر چلیں گے ابھی چلتے ہیں ہی بزار ساو بزار جائے چاپ کنے سے ہی بزار ہی بزار ہم پہنچ جکے ہیں تو والٹ چیک کیا تو بیٹھ میں پیسے نہیں تھے ایڈم پکنا دیکھیں والٹ ہے خالی ابھی جی آپ میرے پیچے بینک دیکھ رہے ہیں بینگل فلا تو وہاں سے چلتے ہیں اور ایڈم سے پیسے نکوالتے ہیں ای تنگ دس ایک آزاز دس آزاز دوت ہے ہمیں اور تو آوز دوت ہوں گے اور ہم نکروا لیں گے فلا چاہیے وفلا چلتے ہیں ٹھگے ہم پیسے نکواoped wystادے ہیں نکالا ہے ہم نے کیونکہ پانچ ہزار کی ضغلت ہے ہمیں پھر اس کے بعد چلیں گے ل Männer تو وہاں اسے پتگانے کے لیپ ٹوپ ٹھیک ہوئے یعنی تو فیلاز جی چلتے ہیں ایڈمیشن لینے ایڈمی پہنچکے ہیں تو یہ آپ سامنے ایم سی بینک دیکھتے ہیں اس کے سامنے آپ ایم سی بینک دیکھ رہے ہیں تو اس کے نیسے ہی اکیڈمی ہے تو کیمرہ وہاں پہ آلاو ہے نہیں کیونکہ آئیسن کلاسز چل رہی ہیں وہاں پہ تو ابھی جی ایڈمیشن کروا کے آتے ہیں اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں الحمدلللہ ایڈمیشن ہو چکا ہے تو ای ٹھین یا چار دل بات کلاسز سٹارٹ ہو جائیں گی تو میرا دو مائنڈ تھا کہ ایک یقب زی کو اس کلاسز سٹارٹ ہوں گی لیکن انہوں نے بلائے کہ دو تین بچے کے ایڈمیشن رہتے ہیں جو وہ ہو جو ہو جائیں گے اس کے بعد پہر کلاسز سٹارٹ ہو گی تو الحمدللہ ایڈمیشن ہو چکا ہے آپ یہ ٹیشنل جو ٹی ہمارے مائنڈ میں وہ ختم ہو جائے ہیں لیپ ٹاپ کی دکھان پر جو مسئلہ ہے جو اپ ڈیٹ ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں اور پھر رکھا چلتے ہیں لیپ ٹاپ والی دکھان پر ہم پہنچ جکے ہیں جب پتہ کیا تو انہوں نے بولا کہ آپ کا جو سمان تھا لیپ ٹاپ کا مطلب کہ ہنچ پہ غیرہ تھے اور کور تھا وہ یہاں سے مل نہیں رہا تھا تو ہم نے اکراجی سے آرڈر کیا تو وہ پھر آنے میں ٹائم لگا تو صبح ہی پہنچا ہے تو ایک جو دو دن لگیں گے تو آپ کا لیپ ٹاپ سیٹ ہو جائے گا تو دوسرا اور بات دوسری ایک تو یہ بات جو مسئلہ ہے وہ انہوں نے بولا ہے کہ آپ کی ونڈو کرپٹ ہو جاتی ہے تو وہ ونڈو بھی نہیں کرنے والی ہے تو میں نے یہ بولا کہ آپ ونڈو بھی نہیں کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ابھی جی ایک دو دن کے بعد پھر چکل لگائیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ٹھیک ہو جائے گا تو فیلال چلتے ہیں جی گھر ہاں تو بزار سے میں واپس آ گیا تھا تو گھر آکے میں سو گیا تھا ابھی اٹھاؤں تقریباً ٹائم ہوا ہے ساڑھے چاہر تو جو لگنیاں ہم نے آٹی تھی وہ تقریباً خوش ہو جکی ہیں یہ آپ ان کی حالت دیکھ سکتے ہیں یہ بھی خوش ہو جکی ہیں اور جو سامنے پڑی ہیں وہ بھی خوش ہو جکی ہیں اور یہ بھی خوش ہو جکی ہیں اور جو موٹی موٹی لگنیاں تھی وہ ہم نے یہاں پہ رکھی تھی تقریباً یہ بھی ہنڈر پسند تقریباً خوش ہو جکی ہیں یہ فیلال گھر نہیں لے کے جا سکتے گھر میں کوئی جگہ ہے نہیں رکھنے کی تو ادھر ہی فیلال پڑی ہیں تو امی ساتھ ہی ہیں انہوں نے بولا ہے کہ یہ کام کرنا ہے تو کوئی اور تو ہوتا تو انہیں ہم نہ کر سکتے تھے لیکن امی کے حکم کو ہم امی کے حکم کو ہم کیسے نہ کر سکتے تھے تو امی کو میں نے بولا آپ جائے میں ابھی آتا ہوں تو بداؤٹ نہائے میں آگیا ہوں یہاں پہ اور اب کام سٹارٹ کیا جا رہا ہے کام کرتے ہیں لگنے لاکھ کے گھر رکھتی تھی تو پھر میں ہوا فریش ہوں اور فریش ہونے کے بعد جی اب لگی ہے بھوک تو کھانے میں کہا ہے میں بھی اوک بنا ہوں کھانے میں ہے جی یہ آئی تنک کھوکتے ہیں اور سا چٹنی اور لیک پیس ابھی جی کھانا کرتے ہیں اور مزے کرتے ہیں آئی آئی تیس طریق کو آئیتے ہیں ہم لپٹاپ کا پتا کرتے ہیں تو اس وقت تو سٹو ہوا تھا نہیں تو آج کھانا ہی ہے سر انواز صاحب کی تو انہوں نے بولا ہے کہ آجیں آپ کا لپٹاپ سٹ ہو چکا ہے تو مزاد ایسے بھی ایک خامدہ تو سمال لینا تھا گھر کے لیے تو وہ لیا اس کے بعد پھر اپنے موڑی ڈاؤنرز کو مانجیب ہو کروائی تو اس کے بعد پھر سر انواز صاحب نے کھانا ہی کہ آپ کا لپٹاپ سٹ ہو چکا ہے فیدی اب ہم ہم لپٹاپ لے کر آ چکے ہیں تو ہم داری لپٹاپ تو یہ جی سیٹ ہو چکا ہے تو خواست بتائیں آپ کو تو ہمارا مائنسٹ تھا کہ تقریباً آٹھ یا دس آر لگے گا لیکن سات آر لگے ہیں اس میں سے ہم نے پانس اور پہ ڈسکاونڈ ہو گا ہے تو فائنی ٹوٹل بین بنا ہے ساڑھے چھے آزار وہ ہم دے کے آ چکے ہیں تو میں بلاغ ختم پہلی اس دن ہی گاسلتا تھا تو میں نے یہ سوچا کہ جب لپٹاپ سٹ ہو جائے گا تو ایک ہی بلاغ میں سب کچھ کمکل کر دیں گے فائنی جی لپٹاپ سٹ ہو چکا ہے تو اب چلتے ہیں جی گھر اور مزید آپ کو دکھاتے ہیں کہ لپٹاپ کی مزیشن کیسی ہے اب جی گھر چلتے ہیں اور گھر جا کے آپ کو ملتے ہیں تو فائنی اب ہم گھر پہنچ چکے ہیں تو آپ کو دکھانا تھا لپٹاپ تو یہ ہے ہمارا لپٹاپ تو برینڈ نیو ہو چکا ہے ایک منس میں آپ کو کھول کر رکھاتا ہوں تو اس سے پہلے بھی آپ نے اس کی حالت دیکھی ہوگی آپ دیکھیں بلکل یہ ایک دم کمال بن چکا ہے تو پہلے تو بلاغ آتے تھے آپ کو اتراج ایٹ افتر لگ رہا تھا ایک بلاغ اپلاغ کرنے کو کیونکہ موبیل میں ایڈیٹنگ کرنا بہت بچکے رہا ہے لپٹاپ کے مقابلے لپٹاپ پر ایڈنٹنگ کرنا بہت آسان ہے تو اس ہی لپٹاپ سٹ ہو چکا ہے اس ہی خوشی میں مو بیٹھا تو کرنا بنتا ہے تو یہ ہم میں لے آئے ہوں ساتھ رسکلے اور ساتھ میں پائٹ وڑ بھی بہت ہی کمال ہے تو میں بلاغ میں آ رہا ہوں گا دیکھ رہا ہے پڑی پیل دانی لپٹاپ سٹ ہو کے کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ بہت اچھا لگ رہا ہے آپ ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں تو ابھی جی اس ویلوگ کو ادھر ہی انڈ کرتے ہیں امید ہے آپ کو میرا یہ ویلوگ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دی گا چینل اپنے آئے چینل سو سبسکرائب کر دی گا ملتے ہیں گا جلدی ہی نیکس ویلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں